بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذینا من اجتانبو کسیرا من الزنی انباد الزنی اسم صدق اللہ لزیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد انسانی زندگی کے اندر صحت مند رہنے کے لیے دنیا کو اپنی نظر سے خوبصورت دیکھنے کے لیے اور اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اچھے گمان رکھنا اچھی سوچے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب انسان اپنے دل کو بڑا کرتا ہے اپنے سینے میں کشادگی پیدا کرتا ہے تو اس کی سوچیں بڑی ہو جاتی ہیں اس کے گمان اچھے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو جو بنایا ہے تو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے جازب نظر بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر اپنی قدرت کے بہت سارے رنگ رکھے ہیں ہماری بدگمانیاں اور ہمارے ذہنوں میں پنپنے والے کچھ ایسے سوالات جو ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں ہمارے رب قریب نے ہماری توجہ دلائی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں نصیحت فرمائی ہے فرمایا اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو بے شک بعض گمان بھی گناہ ہیں کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس میں اچھائی کا پہلو تلاش کیا جائے خوبصورتی کو ڈھونڈا جائے اور کائنات کے خوبصورت رنگوں سے اور خوبصورت لوگوں سے محبت شروع کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھا گمان اچھی عبادت ہے آپ اچھا سوچتے بھی رہیں اچھے خیالات اپنے دل کے اندر رکھیں تو آپ کو عبادت کا سوا ملتا رہے گا اپنے گمان کے مطابق جن چیزوں کو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں جس طرح کے نظریات ہم لوگوں کے بارے میں بنا لیتے ہیں لوگ اس طرح کے ہوتے نہیں کوئی شخص انسان کو اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف میں ننگے پاؤں چلتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزاز عطا کیا تھا کہ جانور بھی ان کے شہر میں گوبر نہیں کرتے تھے چونکہ حضرت شیخ ننگے پاؤں چلتے ہیں سارا ہی شہر ان کی عزت کرتا تھا لیکن ایک تاجر کہتا ہے مجھے شیخ اچھے نہیں لگتے تھے وجہ یہ تھی کہ وہ جمعے کی نماز تو ادا کرتے لیکن سنتیں اور نفل پڑے بغیر ہی گھر تشریف لے جاتے ایک دن میں نے سوچا کہ معلومات تو کروں آخر شیخ کہاں تشریف لے جاتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم ان کے بارے میں اچھا گمان کرو تاجر کہتا ہے حضرت جمعے کے فرائض کے بعد جب نکلے تو میں ان کے پیچھے ہو گیا انہوں نے ایک دکان سے کباب خریدے پھر ایک دکان سے نان لیے تو میں نے ایک اور بدگمانی ماز اللہ پیدا کر لی میں نے کہا شیخ کو بھوک نے ستایا تھا جب ہی انہوں نے سنن اور نوافل چھوڑ دیے لیکن حضرت وہ چیزیں لے کے ایک جنگل کی طرف بڑے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکان آیا جس کا دروازہ جب آپ نے کھولا تو میں حیران رہا کہ ایک فالج زدہ مریض چار پائی پہ لیٹے ہیں حضرت نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی پگڑی کھول کر پانی میں ڈبو کر ان کا موں دھویا اور پھر پہلا لکمہ توڑ کر جب ان کے موں میں رکھا تو ساتھ ہی فرمانے لگے کہ جمعہ تھا مجھے آنے میں دیر ہو گئی اب مجھے سنتیں بھی ابھی پڑنی ہیں نوافل ادا کرنے ہیں وہ شخص کہتا ہے میں اس قدر زیادہ کام پا اس بات کو سن کے میری بدگمانیوں کے سارے گھروندے ٹوٹ گئے اور شیخ جب کھانا کھلا رہے تھے تو وہ بوڑے بیمار شخص اپنی چار پائی پہ بولے کہنے لگے بشر کب تک آو گے مجھے تو اپنے بھی چھوڑ گئے چودہ سال ہو گئے ہر روز تو میرے لئے کھانا لاتے ہو شیخ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ان کے آنسو پوچھ کر فرمانے لگے یاد رکھیے گا یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تاجر کہتا ہے شیخ باہر تشریف لائے تو میں غور سے ان کا چہرہ دیکھتا تھا میری نظریں ان کے قدموں پر جھکتی چلی جاتی تھی اور میں سوچتا تھا کہ جس شخص کی جس بات کو میں اپنی بدگمانی کے طور پر عیب سمجھتا تھا وہ تو خوبی نکل آئی عزیز دوستو اپنے دائیں بائیں بہت سارے لوگوں کے باروں میں سنی سنائی باتوں پر جو ہم نے بہت سارے ذہن بنا لی ہیں ان کو ذرا جھٹکیے اپنے گمانوں کو اچھا کیجئے آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بڑی خوبصورت بنائی ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں دو согریب رہے خود سوك دل یہاں آپ پہنسا آپ آپ آپ